تمہارا باپ مشرف تھا تمہارا باپ پاجوا تھا امراض تھا ہم یہاں تھے یہاں ہیں یہاں رہیں گے تمہارے باپ میں جرد ہے تو آہ نکالو اس کتنے کو باہر اور اس کمینے کو اس کی شیٹ سے اتار کر اس کو اس کی اوقات پر لانا ہوگا اور اس کو بتانا ہوگا کہ پاکستان میں سب کچھ ممکن ہے حضور کے ساتھ بے وفائی ممکن نہیں ہے یہ حضور کے غلام وہ ہیں ان کو ہم نے بڑا اکھا کنٹرول کیا ہوا ہے اگر ہم پیچھے ہوئے تو یہ تمہیں نہیں چھوڑے گے آج چودہ اگست جو پاکستان کے اندر پچھلے تقریباً ستر سالوں سے رسمن منائی جا رہی تھی آج جب وہ اپنی حقیقی روح کے ساتھ منائی جا رہی ہے تو وہ لوگ جو کل بھی پاکستان کے خلاف تھے اور آج بھی پاکستان کے خلاف ہیں اور مستقبل بھی بھی ان کی سازشیں پاکستان کے خلاف جاری رہیں گی ان کو یہ گوارہ نہیں کہ پاکستان اپنے حقیقی مقصد کے لیے اور حقیقی منزل کے لیے اس کا مقصد لوگوں کے دلوں میں حقیقی طور پر موجزن ہو سکے تو وہ لوگ آج پاکستان کی بنیادوں کو کھوکھرا کرنے کے لیے وہ مسائل جو ہمارے بزرگ اپنے خون کی قربانیاں دینے کے باوجود اور اپنے جان اور مال قربان کرنے کے باوجود بلکہ ازادی کے تقریباً چھ سال کے باوجود انہوں نے اپنی تمام دس ہزار مسلمانوں کی قربانیاں دینے کے بعد پھر چوہتر کی تاریخ ختم نبوت میں یہ شائع قلعے کے تیخانے آباد کرنے کے بعد اور مسلم مسجد کی بالا خانوں سے نیچے پھینکنے کے بعد اپنے خون کی داستان رنگین کرنے کے بعد جو فیصلے تیہ کیے آج ان فیصلوں کو ستتر سال بعد پھر چھڑا جا رہا ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان کے اندر ہم فلا تیشدہ چیز کو آئین کے اندر پھر ترمین کر کے ہم یہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں تو ہم صرف ان کو یہ بتانے کے لیے ہیں کہ ہمارے بڑوں نے کہا تھا کہ ہے مشک سخنجاری اور چکی کی مشکت بھی ایک طرفہ تماشا ہے حضرت کی طبیعت بھی جو چاہو ستم کر لو اور بھی کھنٹھے لو پر ہم سے قسم لے لو کی ہو جو شکارت بھی شاہ کے تکبر سے بھی تب کرنا رہا میں آخر کس بار گاہے خاص کا گدا ہوں میں تمہارا باپ بھٹو تھا تمہارا باپ سکندر مرزا تھا تمہارا باپ مشرف تھا تمہارا باپ پاجوا تھا امراض تھا ہم یہاں تھے یہاں ہیں یہاں رہیں گے تمہارے باپ میں جرت ہے تو آہاں نکالو اس کتے کو باہر پھر بتاتے ہیں تم ختم نبوت میں ترمین کیسے کرتے ہو اور پھر تم ہمارے دروازوں پر آتے ہو اتنی تم میں جرت نہیں ہے کہ تم کہو کہ ہم کیوں گرفتار کرنے کے لیے آئے ہیں کہتے ہیں جی پلات کا مسئلہ ہے بجلی کے پل کا مسئلہ ہے میں تمہیں بتا رہا ہوں اگر تم نے ختم نبوت کے ساتھ غداری کو واپس نہ کیا تو یاد رکھنا ہم بجلی کے پل کے لیے بھی آ جائیں گے وہ تو مسئلہ اٹل ہے ہمارے ایمان کا ہے یہ نہ ہو کہ ہمارا قدم ایک آگے اور چلا جائے تو یہ پھر دیکھ لو تمہارے ہمسائے میں جو قائد آزم کا پاکستان تھا جس کو بنگلہ دیش کہتے ہیں اس میں غداروں کو برے سغیر کے اندر جگہ نہیں مل رہی تمہیں ساتھ سمندر پر یہ یاد رکھ لیں نا تاریخ تاریخ میں لکھا ہے جو غدار ہوتے ہیں انہیں پھر نہ سمندر جگہ دیتے ہیں نہ پانی جگہ دیتی ہے نہ خشکی جگہ دیتی ہے تو مجھے یہ کہنے رہے تھے آج صحافی کے جناب آپ کس کا جہاز اڑتا ہوا دیکھ رہے ہیں میں کہا میں تو سارے جہاز پینچر ہوتے ہوئے دیکھ رہا ہوں آج تو ہم نے پوری دنیا کو یہ پیغام دینا تھا کہ یہ پاکستان ہے یہ اسلام کا کلا ہے خبرتار آئی ایم ایف کے گماش تو تم یہ سمجھو کہ چند چکے اور ہمارے اوپر بیٹھے ہوئے پیز زمینوں کو خرید کر تم پاکستان کو امریکی کالونی بنا لوگے ہم تمہیں یہ پیغام دیتے ہیں کہ ہم اس کے اندر موجود ہیں لیکن افسوس ان کمینوں کی وجہ سے آج کے دن ہمیں یوم ختم نبوت کے طور پر منانت پڑ گیا آج کا دن تو وہ تھا کہ ہم پیغام دیتے پورے عالم کو کہ پاکستان انشاءاللہ یہ پوری دنیا کی امامت کرے گا لیکن آج اقوام عالم ہماری طرف کہتی ہے کہ وہ مسئلے جو ستر سال پہلے حل ہو چکے جو پچاس سال پہلے حل ہو چکے تم سے تو ان مسئلوں کو سبھالا نہیں جارا تم پاکستان کو کیا جناوگے لیکن ہم انہیں بتانا چاہتے ہیں کہ ہمارے بڑوں نے بھی اس مسئلے کو سبھالا پانسیاں جھول کے سبھالا مارشاللہ ڈکٹیٹروں کے سامنے کھڑے ہو کر سبھالا جناب مسلم مسجد کی جناب صفح خون رنگین کر کے سبھالا جناب وزیر خان کی صفح کو رنگین کر کے سبھالا اور جناب چک باباد کی گرم جیلوں کو آباد کر کے سبھالا تو تم کسے غلط فہمی میں نہ رہنا کہ یہ جناب جو ختم نبوت کے پروانے ہیں صرف یہ نہیں ہے پورے پاکستان میں ہے برکہ پورے عالم میں موجود ہے یہ تو ہم تمہیں بتانے کے لیے آیا ہیں بھئی ہونہ راہ میں اور کہتے ہیں گرفتاری دے دے میں نے کہا وہ بھی دیں گے وہ بھی دیں گے تمہیں شوق ہے تو آؤ گرفتار کر لو ساروں کو تم کیا سمجھتے ہو ان کو گرفتار کر کے ختم نبوت پر بات نہیں ہوگی اللہ بڑا غیور ہے جب ختم نبوت پر بات آئے گی حضور کی حصد پر بات آئے گی ہم نہ بھی ہوئے رب تو جانوروں سے بھی کام لے لے گا تم کیا سمجھتے ہو لیکن جانوروں ہم تمہیں کہتے ہیں جانور نہ بنو انسان بنو انسان فانی ہے رباب ترب کی گرسی قائم دائم ہے فقط رب کی گرسی مجھے تو خوشی ہوئی ہے کہ ہمارے شاہ صاحب نے بلا کر ہمارے علماء کو سمجھایا ہے کہ جو شریعت کو نہ مانے وہ پاکستانی نہیں ہے مجھے تو خوشی ہوئی ہے کہ ہمارے یہ بچارے علماء نہیں جانتے تھے یہ مشایخ نہیں جانتے تھے کہ جو آئین پاکستان کو نہ مانے اس کو ہم پاکستانی نہیں مانتے جو آئین پاکستان کے خلاف پغاوت کرے جو شریعت کے خلاف پغاوت کرے ہم اس کو پاکستانی نہیں مانتے میں کا شاہ جی چنگا گیتا نے بہت اچھا کیا ہے آپ نے کہ ان کو بتایا ہے کہ تمہارا مقصد ہے کیا اور تم ادھر ہاتھ بانتے کیوں بیٹھے ہو باہر نکلو ختم نبوت پر پیرا دو کیونکہ آئین کے ساتھ غداری ہو گئی ہے بہت اچھا کیا آپ نے کہ آپ نے بتایا ان کو کہ تمہارا مقصد یہاں ہاتھ باندھ کے بیٹھنا نہیں ہے اور افسوس تو ہے نا کہ کوئی ایک کہہ دیتا لیکن اقبال کہتا ہے کافلہ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں کافلہ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں لیکن اقبال کو بابا جی کہہ کے گئے تھے اقبال پریشان نہ ہو میں حضور دو غلام تیار کر کے لیا ہوں اے اوہ حسین ہی نہیں جڑے لنگر کھا کے اندر جا کے سو جاندین اے تا فیضہ باد کتارہ بڑھا کے جڑے اس نا تے روٹیے کھان دیں انہوں نے مجبور کر دیں گیو اے حسین ہی نہیں بھئے ہم رسمن ماننے والے نہیں ہیں اور ہم آزادی یہ یہاں پر ٹھوٹاں وہ جی کیک کٹا جا رہا ہے وہ جی یہ ہو رہا ہے کتے ان سارے سانو تا نظر ہی نہیں آنڈے اور اس واسطے کے رسمن آنڈے سن اسی رسمن نہیں آئے اسی تا ہوں آنڈے غلامہ جڑے کینین سلح بال من شیطہ وقتہ حبال من شیطہ ظالم من شیطہ آدھے من شیطہ خود میں نموالے نام آشیطہ لبائیم لبائیم اسمبلی میں جو جو بولے ہیں انکو مبارک باد پیش کرتے ہیں ایمان کا تقاظہ ہے یہی بات کرنے لیکن ہم ان سے یہ کہتے ہیں کہ کوئی ایسا بند بندے کوئی ایسی بات کریں کہ اس گلی میں جانے والا بھی بلکہ اس طرف جانے والا بھی پہلے اپنی جان سے جائے بعد میں جدر مر دی جائے جو ختم نبوت کے بارے میں سوچیں شاہ جی نہ تو یار چھوٹی بات کی ہے آپ اس سے بڑی بات کرو بلکہ وہ جسٹس وقار سیٹ کہہ کر کیا ہے جو آئین کا غدار ہو اس کو ڈی چوک پر لٹکایا جائے وہ بھی تین دن تک میں آپ سے اسمبلی کے بیٹھے ہوئے ارکان سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ شاید ان کو پارلیمانی زبان ذرا زیادہ سمجھ آتی ہے جو او نا آئی دا فیرسیت تھیں پجابیش گینن او کو آڑی تے او کو آڑی دا وجہ اسی دیکھیں ہیں نا موجود ہیں ایسا ساڑا لہجہ بھی موجود ہے ہماری بات بھی موجود ہے ہمارا لہجہ بھی موجود ہے بلکہ امیر المجاہدین کہتے تھے خالی تقریر نہیں ہمارے تو ماتھے کی سلوٹے بھی بتاتی ہیں کہ مقصد کیا ہے ہم آپ سے یہ کہتے ہیں کہ پہلا ٹرائل ذرا ہوئی جائے شاہ صاحب کی بات تو پھر پیچھے رہ جائے گی نا اب آپ کا مقصد ہے آپ آئین پر پیرا دیں اور ان کو ذرا تین دن کے لیے جھولا دیں یہاں پر بی چوک کے اندر آرٹیکل چھے لکھ کیونکہ سب سے بڑی غبتاری حضور کی عزت اور ختم نبوت کے اندر رخنا ڈالنے کے لیے اور پاکستان کے اتنے بڑے عوضے پر بیٹھ کر اگر یہ جرت کسی کو ہوئی ہے تو کسی کی بھول ضرور ہوئی ہے کسی نے اس کے دماغ میں کوئی خناس ڈالا ہے کہ کچھ نہیں ہوں دا وہ پہلا بھی کر گیا میں کہ کچھ نہیں ہوں دے دیا بچے آتے ہیں لگ پتا جائے گا کیونکہ پچھتر سال پورے ہو رہے ہیں گولڈن جبلی آ رہی ہے جی ختم نبوت کی تاریخ آج سے آغاز ہو رہا ہے پچاس سال پچاس سال پورے ہو رہے ہیں جی گولڈن جبلی آ رہی ہے اور ختم نبوت کی تاریخ کا آج سے آغاز ہو رہا ہے میں تمام علماء سے کہتا ہوں تمام مشاہد سے کہتا ہوں اور جس طب کا ہائے فکر سے سارے لوگ موجود ہیں کہ آپ نے آواز بلند کی ہے آپ مزید جاری رکھیں جب تک جاری رکھیں جب تک یہ فیصلہ نہیں کر لیتے کہ اس کا کرنا کیا ہے جب یہ کر لیں اگر فیصلہ ڈھیلا ہوا تو اس کے بعد ہمیں بتائیے گا ہم موجود ہیں یہاں پر اور میں ان کو بتاتا ہوں ہمارے شاہ صاحب نے کہا ہے کہ پاکستان کے اندر لاوہ پک رہا ہے میں یہ کہتا ہوں کہ ہم پاکستان کے سب سے بڑے امن کے دائی ہیں ہم سب سے بڑے امن کے دائی ہیں جنہوں نے اس وقت تک پاکستان کے تمام امن کو بہال رکھا ہوا ہے اور فانی ہے اور باب ترب کی کرسی قائم دائم ہے فقط رب کی کرسی گورنر ہو صدر ہو چیپ جسٹس ہو وزیر آزم ہو میں منتوں والے وزیر آزم سے کہتا ہوں بلکہ ٹاکی پوش وزیر آزم سے کہتا ہوں یہ چیپ جسٹس کے چکر میں تجھے بھی نکر لگوائیں گے ہمارے سے اور پنجاب کے اندر بڑی تکلیف ہوئی ہے کیونکہ یہاں خاتوم ذمہ دار ہے اسی دھیان دے بارے گن نہیں کر دے اگر وہ اپنی ہاتھ دے جریں جے انہوں نے ادھر اندھا شوک ہوئے تا پھر اسی گاہ چھوڑ گیا انہیں واپس کے سمار کر اس لیے ہم تمام اداروں سے کہتے ہیں کہ ختم نبوت تمہارے بھی ایمان کا مسئلہ ہے ہمارے بھی ایمان کا مسئلہ ہے یہ جیلیں شیلیں یہ جناب ہتکڑیاں یہ پرچے یہ فور شیڈول یہ جناب یہ ہمارے سامنے گئے آئے جانے والے کوئی بڑی بلا لے کر آؤ وہ اس سے ہمارا گزارہ ہونے والا نہیں ہے اور کہتے ہیں ریاست سے ٹکر نہیں لینی چاہیے میں نے کہا وہ ایک شخص ہے اس نے آئین سے ٹکر لی ریاست سے ٹکر لی شریعت سے ٹکر لی علماء سے ٹکر لی مسلمانوں سے ٹکر لی مومنوں سے ٹکر لی قرآن سے ٹکر لی حدیث سے ٹکر لی وہ اتنا دلیر ہو سکتا ہے ختم نبوت کے مخالف کھڑا ہو کر تو یہ ساری چیزیں اس ٹکر لے سکتا ہے تو ریاست اتنی سی ہے اتنی سی اگر اس کے نزدیک ختم نبوت سے ٹکر لی یہ ساری چیزوں کی کوئی احسیت نہیں ہمارے علماء پیش ہوئے اس نے قرآن کو سائٹ پہ کیا اس نے قرآن کے اندر جناب تعریف کی اس نے حدیث کے اندر تعریف کی اس نے آئین کے اندر تعریف کی اس نے پاکستان کے قانون کے اندر تعریف کی اگر اس کے لیے یہ احسیت نہیں ہے تو پھر ہمارے لیے بھی کسی کی کوئی احسیت نہیں ہے بڑے آپ نے مشیر رکھے ہوئے ہیں اور وہ مشیر بھی ایسے ہیں کہ آ کے پریس کانفرنس کرتے ہیں نہ چیرہ ساتھ دے رہا ہوتا ہے نہ مو ساتھ دے رہا ہوتا ہے اور مو سے جھاک خوشک اور کہتے ہیں کہ ہم اس کے جناب پہلے بھی شکار ہو چکے ہیں میں نے کہا کیوں دیتے ہو ان بلوں میں ہاتھ تمہیں پتا نہیں ہے کہ یہ ختم نبوت کا معاملہ ہے اور پھر تم چاہتے ہو کہ جناب خرابی ہو اور پاکستان کے اندر پھر جناب یہ ہو ہم تو لوگوں کو یہ کہنا چاہتے ہیں نہیں نہیں پاکستان میں سارے مسلمان موجود ہیں جہاں آئینی ادارے قانونی ادارے ریاستی ادارے یہ سارے مسلمان ہیں یہ ختم نبوت کے معاملے میں نہیں ہے ایک شخص کی ذاتی غلطی ہے اگر تم ریاستی سطح پر چیف جسٹس کے ساتھ ہم تو نہیں اسے مانتے ہم تو اسے کچھ بھی نہیں مانتے کتہ کتہ ضرور ہو سکتا ہے ختم نبوت کا منکر نہیں ہو سکتا ہمارے بزرگ تھے کسی نے ان سے پوچھا کہ جناب اللہ خنجیر کو سزا دے گا تو کیا کرے گا انہیں کہا اللہ خنجیر کو سزا دے گا تو انہیں غستاخ رسول بنا دے گا تو اس لیے ہم کو نہیں مانتے لیکن اگر تم اس کے ساتھ کھڑے ہو تو یہ ہمارے ہاتھ دیکھ لو یہ ہماری گردنیں دیکھ لو یہ ہمارے جسم دیکھ لو یہ ہمارے بچے دیکھ لو ہمارے سارے حساسیں دیکھ لو یہ سارے باری باری کر کے کشت ہو سکتے ہیں لیکن حضور کی ختم نبوت کے ساتھ خطاری نہیں کرتے پیلکل کوئی گھبرانے والی بات رہی نہ کوئی ہوئے کہ تھانے جانا انہوں کا تھانے دو کے جیل لے چل اور جیل لے کر جا انہوں کا چکین لے چل اور چکین لے کر جا انہوں کا تختہ دار تھے لٹکا پھر لٹکا کے رسہ کھچ جی اندرو آماز ناوے تاجدار ہے ختم نبوت آج ہی تلی سی بات ہے یہ چھوٹا سا پیغام ہے پیغام ہے بلکل ہلکا سا کہ اس مسئلے کو جلدی جلدی حل کرو ہم نے تمہیں کہا ہے ریفرنس دائر کر کو اس کو پھر اور معزول کرو اور جناب اس فیصلے کو واپس کیا جائے وہ تمہیں پتا ہے کس طریقے سے کرنا ہے اگر یہ نہیں کرے گے تو پھر وزیراعظم صاحب اے توارڈے سمیت اور وہ جو منتے ترلے کر کے پانچ سال کے لیے آئے ہے کہ کچھ کھا لیں گے پی لیں گے کھاؤ پیو تم بھی جا کر سمجھاؤ اپنے ذمہ داروں کو کہ پائی جن چنگی پلی روٹی روزی لگی ہو یہ اور پنتالی تو تو لگ نہیں سکتی سنتالی تو لگ گئی یعنی ساٹھی عمرہ میں پوریاں نہیں سا نا سی کھیرے دوندے سا بلکہ کھیرے دو تو بھی دھلے سا جی سانوں روٹی روزی لگی ہو ساٹھے پٹھے خراب نہ کرو لہذا اے مسئلے انہوں حل کرو نہیں تر جڑے مفت پٹھے کھا رہے ہو نا میں تھلے ہوتے کہہ رہے ہوں سارے سمجھ رہے ہونے جنہیں جنہیں میں کہہ رہے ہوں کیونکہ انہوں اور گلتہ سمجھ آنے نہیں مفادات کی زد پر بات آئے تو سمجھ آتی ہے میں آپ کو بھی کہہ رہا ہوں بڑی منتے ترنوں سے حکومتیں ملی ہیں بڑے جناب گوڑے پکڑ پکڑ کے بڑی چوری چکاری کر کے یہ نہ ہو کہ یہاں گھومت بھی نہ ہو اور حکومتی بھی نہ ہو لہذا آپ بھی جا کر انہیں کہو بھائی سیدھی سیدھی بات ہے ختم نبوت کا مسئلہ حل کرو تم نے جو کرپشے کرنی ہے جو درامے بازیہ کرنی ہے وہ تو جاری رہیں گی ان کا حساب کا بھی بڑا وقت قریب ہے پاکستان کے شجر حجر روڈ بلڈگے امارتے لوگ دہات قصبے گاؤں شہر ان کے چیرے کا رخ بتا رہا ہے کہ پاکستان کا سسٹم کہیں اور جا رہا ہے لہذا تم نے جو پردماشیاں بچانی ہے وہ تو تم مچا رہے ہو اس کا حساب بات میں ہوگا لیکن ختم نبوت کے مسئلے میں اپنے آپ کو بچا لو پہلے تو بات زخموں تک تھی اب ہمارے دل چھنی ہے اور یہ یاد رکھنا تنگ آمد بچانگ آمد تم نے اس کے بعد جو پریس کرب کے باہر ہوا اپنی طاقت کا مظاہرہ کیا ہم نے اپنی طاقت کا مظاہرہ نہیں کیا صرف اللہ اور اس کے رسول پر بھروسہ کیا ہے نہ ہم اس بات کے قائل ہیں کہ طاقتیں تمہیں دکھائیں ہم نے یہ طاقتِ عالمِ کفر کے لئے رکھی ہوئی ہیں لیکن اگر تم کہو کہ ختم نبوت کے بارے میں بات نہ ہو اور باقی جو کچھ چلتا رہے تو یہ ممکن نہیں ہے یہ تمہیں لینا ہوگا رسولت واپس اور اس کمینے کو اس کی شیٹ سے اتار کر اس کو اس کی اوقات پر لانا ہوگا اور اس کو بتانا ہوگا کہ پاکستان میں سب کچھ ممکن ہے حضور کے ساتھ بے وفائی ممکن نہیں جو امیر المجاہدین ہمیں پڑھا کر گئے ہیں وہ سبق یاد ہیں شاہ صاحب نے کوئی انوکھی بات کر دی ہے ہم تو صبح شام کہتے ہیں من سبب نبی جن ایسے نہیں بھائی من سبب نبی جن 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 اور ہمارے لئے یہ فخر کی بات ہے کہ ہمارے گھروں کے دروازے ٹوٹیں یا ہمارے جناب بچوں کو اٹھا لیا جائے یا بڑوں کو بتنیزی کی جائے لیکن میں ان سے یہ کہتا ہوں کہ ہمارا بابا کہہ گیا ہے ہر چیز نوکری نہیں ہوتی ہاں نوکری نہیں ہوتی ابھی تو ہم برداش کر رہے ہیں اس لئے کہ ختم نبوت کی بات ہے اگر بات برداش سے باہر نکل گئی تو تم کہا رہو گے تمہارے تھانے کے چہریاں یہ کہا رہے ہیں کہ تم پاکستان سے باہر جا کر یہ کام کرو گے ہمارے بڑوں نے اتنی بڑی قربانی دے کر پاکستان اس لئے حاصل نہیں کیا تھا اگر تمہارے پاس بندوقیاں اور بندوقڑیاں زیادہ ہیں نا تو جاؤ فلسطین کی طرف جاؤ جاؤ کشمیر کی طرف جاؤ یہ کچھے کے چار بندے تو تم سے سامنے نہیں جاتے تھے کچھے دین اے بڑے پکے دین انہ دا مقصد ہو رہے انہ دا مقصد ہو رہے لہٰذا پاکستان کو امن کا گہوارہ رہنے دو اس کے ساتھ جو تم نے 77 سالوں میں کیا ہے اس کی تاریخ کو نہ دھراؤ اور پاکستانیوں کو اپنے جینے دو اگر تم یہ نہیں کر سکتے تو یہ کرسی ہے جنازہ تو نہیں اس سے اتر جاؤ اور اگر نہیں تو اپنے دائیں بائیں آگے پیچھے سے سبق سیکھ لو کہ پاکستان دنیا کے اندر حالات کیا بن رہے ہیں ہم ویسا نہیں چاہتے نہ ہم کبھی کریں گے لیکن یہ بات کر رہے ہیں کہ کچھ چیزیں ہمارے بس سے بھی باہر چلی جاتی ہیں یہ ہمارے بڑے پیارے خونصورت کارکنان ان کے ہم کروڑوں جذبات مسل کر یہاں کھڑے ہوتے ہیں ان کو بڑا اوکھا کنٹرول بابا جی کہتے تھے یہ حضور کے غلام وہ ہیں ان کو ہم نے بڑا اوکھا کنٹرول کیا ہوا ہے اگر ہم پیچھے ہوئے تو یہ تمہیں نہیں چھوڑیں گے ان کے جذبات کو بڑے شیشے کے جار اور بڑے شیشے کے کور پہنا کر رکھا ہوا ہے کہ یار کوئی بات نہیں انشاءاللہ حضور کا دین آئے گا نہیں تے ملتانو جناب اٹھ فرگیار دن پہ جانا سی لیکن اسی کہ کوئی بات نہیں اسی اگے چلانگے اگے چلانگے لیکن ختم نبوت تے مسلج اگے نہیں جا سکتے اور ختم نبوت کی تاریخ کا آغاز ہو چکا ہے اب ہم بشاور میں بھی جائیں گے تیار ہو کراچی بھی جائیں گے پنڈی بھی جائیں گے اسلام آباد بھی جائیں گے ملتان بھی جائیں گے باہول پر بھی جائیں گے ہر جگہ جائیں گے اور ان کو بتائیں گے اے پاکستان تو ہڈے پیو دا یا رسول اللہ یا رسول اللہ ملتان